بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آت کے اس ناظرین کے اپیسوڈ میں میں قاری عبد المتین فیضی آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں سورت الزلزال انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو طالب علم یاسر اور انس موجود ہیں انشاءاللہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان میں ان کے ساتھ شریک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دہرانے کی کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذلزلت الارض زلزالہا یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ذا کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی ناظرین آپ بھی دھیان دیں آپ لوگوں سے میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ ذا کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کی ایک صفت ہے اگر ذا کے اندر سیٹی کی آواز نہیں ادا کریں گے تو وہ اضال ہو جائے گا اس لئے اس بات کو اچھے طریقے سے دھیان دیں گے ناظرین اس بات کا خیال رکھیں گے اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذلزلت الارض زلزالہا اذا ذا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی جال کا جو ہے اس کا مخرج زبان کی نوک آگے کے داتوں کے کنارے پر لگائیں گے ارا اور ذا کو نیچے کی دات میں لگائیں گے زبان ذلزلہ اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اس بات کو ہم دھیان رکھنا ہے الارض یہاں پر را پر پڑی جائے گی را ساکن سے پہلے زبر ہے اور ذلزالہا لام ہا علیب ذلزالہا یہاں پر علیب کے اوپر وفق کریں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَتْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَتْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ہاں اس میں جو ہے خواہ جو ہے ہر کے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے اس لئے اس کو اچھے طریقے سے جہاں دیں گے وَأَخْ رَجَتِلْ ہاں را کو پر پڑھیں گے اور ارض میں را پر ہوگی وَأَخْ رَجَتِلْ اَرْضُ اَتْقَالَهَا 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 اس کو بھی زبان کی نوک اور سامنے کے داتوں کی کنارے پر لگائیں گے سیٹی کی آواز بلکل نہیں آئے گی اَتْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا قولا میں قوف جو ہے جڑ زمان کا ہوئے سے مل کر آدھا ہوتا ہے اور پور حرف ہے اس لیے اس کے بعد جو علیف آیا ہوا ہے اس کو بھی پور پڑھیں گے دھیان رکھنا ہے اس کو ناظرین اس بات کو ملحوس رکھیں گے کسی بھی پور حرف کے بعد علیف آئے گا تو وہ ہمیشہ پور ہوگا اس کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے سین آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر نون کو چھپائیں گے اور نون کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ایک علیف کے برور آواز ناک میں لے کر جائیں گے جائیں انسان 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 وقاال الانسان ما لها وقاال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یوم ایذن تحدث اخبارہ یوم ایذن تنوین کے بعد تا آیا ہوا ہے حروف اخفا کے پندرہ حرفوں میں سے یہاں پر اخفا کریں گے ایک علیب کے برابر آواز ناک میں لے جائیں گے اور نون کے مخرج پر زبان نہیں لگائیں گے تحدث اخبارہ اخبارہ خاکو اچھے طریقے سے عدا کریں گے اخبارہ یہاں پر را پور ہوگی یوم ایذن تحدث اخبارہا یوم ایذن تحدث اخبارہا تحدث 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 جاں دنگی ناظرین ساکو مارو پر لنگے تحدثونے تحدث 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 اخبارہا تحدث اخبارہا تحدث اخبارہا تحدث اخبارہا فرق یہی ہے سعاد اور سین کا مخرج ایک ہے دونوں میں فرق صرف پر اور باریک کا ہے تحدث اخبارہا تحدث اخبارہا تحدث اخبارہا لیروہا اعمالهم اشتاةً لیروہا اعمالها تحدث اخبارہ سalles یوم اِذن يصدر الناس اشتاةً لیروہا اعمالها یومئذن یزدر الناس اشتاة لیورو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا فمن یعمل فمن یعمل فمن یعمل فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا درات میں راہ پور ہوگی اور تین تنوین کے بعد خواہ آیا ہوا حرف حلقی میں سے یہاں پر اظہار ہوگا خواہی میں یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہے حرف لین کا قائدہ کیا ہے یا ساکن سے پہلے زبر اور وہ ساکن سے پہلے زبر ہو تو حرف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھا جاتا ہے خواہی راہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اس لیے راہ پور ہوگی اور تنوین کے بعد یا آیا ہے حروف یومین حروف ادغام باغنہ میں سے تو یہاں پر ادغام باغنہ ہوگا خواہی راہ خواہی راہ خواہی راہ خواہی راہ 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 پور ہے اور راہ کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش ہے راہ پور کرنے کے بعد ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اگر اس پر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا کو ساکن پڑھیں گے خیرن یا رہ خیرن یا رہ ومن یعمل متقال ذرتن شرن یا رہ ومن یعمل متقال ذرتن شرن یا رہ ذرتن شرن یا رہ ومن یعمل میں ادغام باغنہ ہوگا اور متقال میں قوف کے ساتھ الیپور پڑھا جائے گا ذرتن میں راہ پور ہوگی کیونکہ راہ مشددہ پر زبر ہے اور تات کے نینچے دو زیر ہے اس کے بعد شین آیا ہوا ہے حروف اخواہ میں سے تو تنوین کے بعد شین آیا ہے حروف اخواہ میں سے اس لیے نون سا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھیں گے اور ایک لیپور آواز ناک میں لے کر جائیں گے اس کو اخواہ کہتے ہیں شرن راہ مشددہ پر دو زبر ہے تنوین ہے تو اس لیے راہ کو پور پڑھیں گے اور تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے یا دغام باغنہ ہوگا راہ کو پڑھیں گے زبر ہونے کی وجہ سے اور یا رہا ہو ہے وہاں پر ہم آیت ختم ہو رہی ہے سورہ جو اس لیے وہاں پر آیت کریں گے یعنی کہ اس کو ہاں کو ساکر کریں گے شرن یا رہ شرن یا رہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن اللذین کفروں من اہل الكتاب والمشركین منفکین لم يكن اللذین کفروں من اہل الكتاب والمشركین منفکین مشرکین مشرکین اچھی طریقے سے ادا کریں گے آواز میں ہوا پھوم پھوم میں پھائل کر نکلنا چاہیے بی زبان اوپر کے تالوں سے لگانے کے بعد اور راہ کو باریک پڑھیں گے منفکین یہاں پر اخبہ ہے نون ساکن کے بعد حروف اخبہ میں سے فا آیا ہوا ہے مونفکین 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 حتی تعتیہم البینہ مونفکین حتی تعتیہم البینہ حتی یہاں پر حا اچھے طریقے سے ادا کریں گے حتی تعتیہ یہاں پر دیکھو علیب کے اوپر جزم ہے تو جس علیب پر جزم ہو زبر ہو زیر ہو پیس ہو وہ حمزہ ہو جاتا ہے ہم نے پڑھا ہے تو یہاں پر جزم والے علیب کو بھی حمزہ پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے تعتیہ 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 نہیں پڑھیں گے تعتیہ 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 شاہر البینہ میں لام تاریب کا اظہار ہوگا کیونکہ حروف قمری میں سے با آیا ہوا ہے بھائی یہاں پر دیکھو یاد مشددہ ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یائلین کی طرح اس کو بھی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے تعتیہم البینہ تعتیہم البینہ آخر میں گولتا ہے اس لئے اس کو ہائے ساکنا سے بدل دیا ہم نے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرا روا پر پڑھیں گے رسول میں اور تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے حروف یومین میں سے ادغام گھنہ کے ساتھ ہوگا یہاں پر اور من اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہوا ہے اس لئے اللہ کا لفظ پر پڑھا جائے گا صحفا دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میم آیا ہوا ہے اس لئے ادغام باغنہ ہوگا ایک غروف یومین میں سے میم آیا ہوا ہے مطحرا توا کو بھر پڑھیں گے اور ہا کو اچھے طریقے سے تشدید کے ساتھ ادا کریں گے مطحرا 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 ناظرین بھی دھیان دیں گے اس کو اچھے طریقے سے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ میں جہراتے رہیں را کو پر پڑھیں گے را پر زبر ہے اور تا کو ہم ہائے ساکنا سے بدل کر وفظ کیا ہم نے مطحرا 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 جلد جلدینی پر لائے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ ناظرین پر ہم دھیان دیں گے مِن بَعْدِ یہاں پر نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے اس لئے نون ساکن کا قائدہ جو ہے اقلاب کا یہاں پر ہوگا نون کو مین سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس لئے اس نون کے اوپر چھوٹا سا مین بنا دیا جاتا ہے مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ جَاءَ میں حرف مت کے بعد حمزہ اسی کلمے میں جَاءَ یہ ایک کلمہ پورا ہے اس لئے یہاں پر مدد متوصل ہوگا اور الْبَيِّنَةِ مِن لَامِ تَعْرِبِ کا اظہار اور اسی طریقے سے جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ تشدید کے پہلے یا مشددہ سے پہلے زبر آیا ہوا اس لئے اس کو لین پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے لین کا قائدہ ہے وہاں پر یا ایلین ہے بی یا بی یا یا ایلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھا جاتا ہے بَعْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَيِّنَةِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَيِّنَةِ یہاں پر گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا گیا ہے وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ مَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ اگرامٰ مَا مِمَا مَدْ مُنْفَسِلِ وَمَا اُسْكَ بَادْ رَا جو ہے وہ باریک پڑھ جائے گی راکھوں پر پیش ہے اور پھر اس کے بعد وہ اُمِرُوا اُمِرُوا یہاں پر مَدْمُنفَسِل ہوگا دونوں میں ہرکمت لاسل دوسرے قلمے میں یہاں پر اللہ کا لام جو ہے لام جلالہ اس کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے پیش پڑھ رہے ہیں مخلصین لہو الدین مخلصین لہو الدین خا کو حلق کے آخر حصے سے اچھے طریقے سے عزا کریں گے مخلصین مخلصین سین پڑھ رہے ہو آپ ابھی اس کے پہلے بتایا ہوں میں اس کو دھیان نہیں دے رہے ہیں آپ مخلصین مخلصین جب بولیں گے اس کے بعد آپ پڑھو گے پہلے اب ایک میں تو ابھی بتایا ہوں میں اس کو دھیان رکھنا ہے ایک چیز جو بتا دی گئی تاکہ بار بار غلطی نہ ہو نہ تنید ہم دھیان دیں گے اس کو اس طریقے سے مخلصین لہو الدین مخلصین لہو الدین مخلصین مخلصین لہو ڈیان دیں گے مخلصین لہو دستر مخلصین مخلصا زکاہ و یکتو الزکاہ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی و ذالک دین القیمہ و ذالک دین القیمہ قیمتی ہے یہاں پر ہائے ساکنہ سے بدلیں قیمتی کو قیمہ اس طریقے سے بنیں گی انہا اللہ دین کفروں من اہلی کتاب والمشرکین فی نار جہنم من اہلی میں یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکنی بار حمزہ آیا ہوا ہے اتنا یا ناری جہنم ناری را جو ہے وہ باریک ہوگی کیونکہ یہاں پر یہاں پر взیرگنہ ہوگا نون مشددد اور مین مشددد پر غنہ ہوتا ہے خوہ میں خواہ کے اوپر کھڑا زبر ہے جو علیف کی برابر ہے اس لئے اس کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ خواہ جو ہے یہ پور حرفوں میں سے ہے خوہ خوہ خالدین فیہا خالدین فیہا یہاں پر دیکھو اسی کلمہ میں حرمت کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے مد متصل ہوگا ہم شر میں مہم ساکن کا اظہار ہوگا شر یہاں پر راہ مشددہ ہے اس پر پیش ہے تو اس لئے راہ مشددہ کو پور پڑھیں گے شرر شرر بریہ راہ کے نیچے زیر ہے اس لئے راہ کو بارک پڑھیں گے اور گولتا ہے اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے ہم شرر بریہ ہم شرر بریہ 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 انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئکہ ہم خیر بریہ انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئکہ ہم خیر بریہ اولئکہ ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ آپ ہمول پڑھنا دو مرتبہ میں پڑھایا ہے میں تیسلی مرتبہ میں آپ نے سائی کیا ہے ہم خیر بریہ ہم خیر بریہ انہ میں ہنہ ہوگا نون مشددہ کا اور عاملوا الصالحات یہاں پر علف لام کے بعد سواد آیا ہوا ہے جو کہ حروف شمسی میں سے ہے اس لئے یہاں پر علف لام یعنی لام تعریف کا ادغام ہوگا اولئکہ اولئکہ میں مد متصل ہوگا حرمت با حمدہ اسی کلمے میں ہم خیر میں میم ساکن کا اظہار میم ساکن کے بعد خواہ آیا ہوا ہے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرپ آئے گا تو اظہار کریں گے میم ساکن کا خواہ میں یائلین ہوگا خواہ اس کو خواہ نہیں پڑھیں گے دھیان رکھنا اس کو معروف پڑھیں گے ہمیشہ خواہیرل را پر ہوگی را کے اوپر پیش کی حرکت ہے اس لئے را کو پر پڑھیں گے البریہ میں لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے کیونکہ لام پڑھ رہے ہیں ہم اور حروف قمری میں سے لام تعریف کے بعد حروف قمری میں سے با آیا ہوا ہے اس لئے وہاں پر لام کو لام کا اظہار کریں گے البریہ ہے وہ اور را کے نیچے زیر ہے اس لئے را کو باریک پڑھیں گے اور گولتا کو ہاں سے بدل دیں گے ہم خیر البریہ ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربیہم جنات عدن تجری جزاؤہم عند ربیہم جنات عدن تجری جنات عدن تجری من تحت الانہار جنات عدن تجری من تحت الانہار جنات جزاؤہم مد متصل ہوگا عند یہاں پر اخفا کا قائدہ ہے ربیہم راپر ہوگی جنات یہاں پر نون مشدد ہے اس لئے غنہ ہوگا عد میں دال کا قلقلہ ہوگا دال ساکین ہے حروف قلقلہ میں سے ہے دد عدن یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا اس لئے اخفا ہوگا تج میں جیم کا قلقلہ ہوگا را باریک ہوگی زیر ہونے کی وجہ سے من تحت یہاں پر اخفا کا قائدہ ہے نون ساکین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے انہار یہاں پر نون ساکین کا اظہار ہوگا حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے اور را پھر پڑھی جائے گی قولدین فیہا ابدا قولدین فیہا ابدا ابدا فیہا میں مد منفصل ہوگا ابدا کو رکیں گے تو ابدا دو زبر کی تنوین کو علیف سے بدل کر پڑیں گے قولدین بھی را پڑ کی بھی hot پہ ہوا پڑ یا ٹائرا؟ پہ ہوا پڑ من فلیمال ساکین کا اظہار ہوگا حروف حلقی آیا ان ان ساکن کے بعد رب بہو میں راپر ہوگا اور ہاں کو ساکن کر کے وقف کریں گے اس طریقے سے ہماری سورہ بینا ختم ہو گئی آج کا اپیسوڈ انشاءاللہ یہی پر ختم ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ سورة القدر یہاں سے ہم شروع کریں گے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا تمام ناظرین سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں